بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر فاقیدار و حکمت اسلام آباد سے فلسطین اور اسرائیل تنازہ اور اس پہ کچھ اہم ترین ڈیویلمنٹس ہیں میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں بظاہر تو ایسی لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ظلم و بربریت کی بنیاد پہ جو چاہے کر سکتا ہے تحس نحس کر رہا ہے لاشنے پہ لاشنے گرارا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن صورتحال اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حالات اتنے برے نہیں جیسے بیان کیے جا رہے ہیں اور ماضی کی نسبت یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے ماضی کی نسبت فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر سے اس کو شدید ترین رد عمل کا اور مضاحمت کا اور مخالفت کا سامنا ہے اور خاص طور پہ امریکہ ایک واحد ملک ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے سپر طاقت ہے ساتھ کھڑا ہے لیکن باقی ابھی کسی ملک کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھل کر اسرائیل کی اس بربریت کا کو سپورٹ کر سکے بلکہ اس کی مضمت اور اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے اور دنیا اب وہ نہیں رہی کہ جو سی این این دکھائے گا جو بی بی سی دکھائے گا صرف وہی یا فاکس نیوز دکھائے گا یا اسرائیل کا میڈیا دکھائے گا صرف وہی چیزیں دنیا تک پہنچ سکیں گی بلکہ نہیں اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اب آزاد میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں اب چھپ نہیں رہیں جتنی مرضی پبندیاں لگا لیں بہت ساری پبندیاں لگائیں انڈیا نے بھی یہ کوشش کی لیکن حقائق نہیں چھپائے جا سکے اور اب اسرائیل بھی یہی کوشش کر رہا ہے لیکن حقائق نہیں چھپ رہے اور ایک خبر ایک رپورٹ ہے اس سے میں آپ ابتدا کرتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بقاعدہ طور پر ماضی میں تو جب دل کرتا تھا اسرائیل کا کیا کہنا چاہئے ایک پوری کی پوری فصل فلسطینیوں کی معصوم فلسطینیوں کی بچے خواتین کاٹ دیتا تھا اور بالکل قسائی کی طرح اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا لیکن اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ بین الاقوامی کریمنل کوٹ میں پہلے ہی اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم پہ مقدمہ چل رہا ہے اور اس کو رکوانے کے لیے امریکہ تک نے کوشش کر لی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اور جنگی جرائم کی تحقیقات ثابت ہو گئی ہیں اور اب مقدمہ چلایا جا رہا ہے اب پھر یہ جو نئی اچانک ستائیس رمضان سے شروع ہوا واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شائع کی ہے اس کی وجہ بتا دوں کہ اب واشنگٹن پوسٹ کی خبر پہلے سن لیں کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے کہ یہ اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے کہ ہر دو چار سال پانچ سال کے بعد اسرائیل جو ہے وہ یہ دھوا بولتا ہے اور انسانی جانوں کو کچلنا شروع کر دیتا ہے فلسطینیوں کو اور اس کے بعد رام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے بات رات گئی بات گئی اور دنیا بھی خموش نہیں جناب یہ یوروشلم انسٹیٹوٹ کی بقاعدہ ایک تھیسز ہے بقاعدہ ریسرچ پیپر ہے یہ واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کی سٹیٹیجک پولیسی ہے اور اس انسٹیٹوٹ کی تحقیقاتی ریپورٹ ہے کہ یہ اسرائیل کی یعنی کہ یہودیوں کی بقاعدہ طور پہ وہ خناص جو ہے یہ وہ ہے کہ اس پولیسی کو نام دیا گیا ہے موینگ دی گراس موینگ دی گراس یعنی کہ گھاس کی کٹائی اور اس میں یہ واشنگٹن پوسٹ کی ان ڈیٹیل خبر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موینگ دی گراس غزہ میں دوبارہ آ گیا ہے اب موینگ دی گراس کیا چیز ہے مو و آئی این جی موینگ دی گراس کیا چیز ہے یہ یوروشلم انسٹیٹوٹ ہے ایک یہودیوں کا اسرائیل میں اس نے کہا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لئے فلسطینیوں سے نمٹنے کے لئے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے گھر کے باہر لون میں گھاس لگی ہوتی ہے اور اگر اس گھاس کو بڑھنے دیا جائے اور اس کو کٹا نہ جائے تو وہاں پہ جو زہریلی جڑی بوٹیاں جو ہیں خاردار وہ بھی جنم لیتی ہیں پھر ان میں آکے سام بسنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس کو وقتاً فوقتاً اس گھاس کو کاٹ دینا چاہیے کاٹتے رہنا چاہیے اس فصل کو یہ ہے اسرائیل کی اور یہودیوں کی پالیسی یہ یوروشلم انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ کے مطابق کہ ہر چند سال کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینی آباد ہو رہے ہیں خوشحال ہو رہے ہیں ہائی رائز بیلڈنگ کسیر منظرہ عمارت کھڑی ہو رہے ہیں ان کی معاشد ٹھیک ہو رہی ہے معاشد ٹھیک ہو رہی ہے جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ امن اور سکون اور خوشحالی آ رہی ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں تو وہ یہ فصل کو کاٹ دیتے ہیں فلسطینیوں کے سروں کی فصل کو کاٹ دیتے ہیں یہ ہے وہ ریپورٹ یہ ہے واشنگٹن پوشٹ بتا رہا کہ یہ تو جب تک اسرائیل کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی جب تک اس کو اس کی زبان میں بات کی نہیں کی جائے گی یہ تو ان کی وہ بنیادی سوچ ہے یعنی کہ ان کا اوبجیکٹیو ہے قومی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے پھر یہ نہ صرف یہ بلکہ اب اس کے بعد اسی کی بنیاد پہ جی ایک اور خبر شائع ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ ڈیٹیل ریپورٹ ہے اور وہ بھی کیا ہے جی نیو یارک ٹائمز کی اس میں بھی یہ سارا بیگراؤنڈ دیا ہوا ہے تو خیر وہی ہوا اب تک اسرائیل کی تازہ ترین جو نمبرز ہیں جو اللہ کو پیارے ہوئے اس اسرائیل کی ظلم و بربریت سے یہودیت کی بربریت سے اس میں ہیں جی جو بچے ہیں ان کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے سو سے زیادہ بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں شہدہ کی لسٹ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام شہدہ کی لسٹ میں درج کروا لیا ہے اللہ کے ہاں پھر خواتین اتنی ہی خواتین تقریباً پچاس سے زیادہ خواتین کی تعداد ہو چکی ہے اور ٹوٹل تجاوز تقریباً تین سو پہنچ چکے ہیں جی فلسطینی جو اللہ کو پیارے ہوئے خواتین بچے ملا کے یہ تین سو تک پہنچ چکے ہیں اور مسلسل نومہ روز ہے تو یہ چلتا رہا ہے دوسرے ہفتے میں یہ لڑائی شامل ہو چکی ہے لیکن فلسفی وہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے وہ ان کو جڑی بوٹیاں جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی سامپ سمجھتے ہیں اپنے لئے فلسطینیوں کو مسلمانوں کو مسلمان بچوں کو خواتین کو تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر بھاری قسم کا گولہ بارود پھینکا گیا ائر سٹرائک کے ذریعے اس میں ہسپتالوں ترخواست طور پر نشانہ کس کو بنایا گیا کیونکہ ہزاروں اس وقت زخمی فلسطین ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس روڑ کو تباہ کیا جو ہسپتالوں کی طرف جاتی سڑکیں تھیں ان کو تباہ کیا اسرائیل کے تیاروں نے اب آتے ہیں کیا اسرائیل کے لیے سب اچھا ہے اور کیا امریکہ کے لیے سب اچھا ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں نمبر ون تو یہ سنیے گا ذرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ دوم ٹیکنالوجی میں بار بار جو بات کہتا ہوں کہ دوم ٹیکنالوجی جو تھی اس کا حشر نشر کیا اب دوم ٹیکنالوجی پہ اپنا خرچہ اسرائیل کا خرچہ آ رہا ہے کروڑوں ڈالر یومیا یہ خرچہ آ رہا ہے اس کا دوم ٹیکنالوجی پہ کہ ان کی فضاء میں کوئی راکٹ کوئی میزائل داخل نہ ہو سکی اور فضاء میں ہی اس کو فارق کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان کے پاس راکٹی آ گئے ہیں نئے جدید جو کہ وہ بھی اپنے حدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسری جانب اسرائیل کے اندر تل عبیب تک نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تل عبیب کے اندر تک راکٹ ہٹ ہوئے ہیں اور اپنے حدف کو نشانہ بنایا ہے اب اس پہ ایک مزید ریپورٹ آ گئی ہے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا بدل چکی ہے انفرمیشن کی دنیا ہے اب تک اسرائیل کو جی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جو حماس نے راکٹ فائر کیے ان کی وجہ سے اسرائیل کو ایک فلسطینی راکٹ روکنے پہ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ ڈالر تک کا خرچہ آ رہا ہے یہ خرچہ پرداشت کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف فلسطینی تنظیموں کو راکٹوں کی تیاری میں انتہائی کم خرچ آ رہا ہے اور وہ بھی پتنے خرچ وہ بھی رہا ہے یا نہیں مخیر حضرات دے دیتے ہوں گے اور یہ بقاعدہ طور پہ ایک ریپورٹ ہے ترکی کے اخبارات کی اور اس کے مطابق خودکار نظام جو ہے دفاعی نظام آئرن ڈوم یہ نقارہ ثابت ہو چکا اور صورتحال یہ ہے کہ یوروشلم پوسٹ اب اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہے اسرائیل کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں یوروشلم پوسٹ سے بات کرتے ہوئے ایک میزائل ایکسپرٹ نے بتایا کہ فلسطینی مضاہمتی تنظیموں کو ایک راکٹ کے لیے صرف تین سو سے آٹھ سو ڈالر کا خرچہ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کو گرانے کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ ڈالر تک کا خرچہ یعنی کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ صرف تین سو ڈالر اور آٹھ سو ڈالر اور ادھر پچاس ہزار ڈالر اور ایک لاکھ ڈالر یہ ہے خرچہ دوسری جانب اگلی بات جو تشویشناک اسرائیل کی طرف سے اب یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوزی روبن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت فلسطینیوں کے پاس راکٹ ہیں وہ انتہائی سادہ بھی ہیں اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں لیکن یہ راکٹ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ راکٹ اسرائیل میں جو اس کے سٹریٹیجک پوائنٹس ہیں ان کو اپنے اہداف تک پہنچ رہے ہیں یعنی کہ ہوا میں نہیں پھٹ رہے یہ کسی ہے ویسے ہی سڑک پہ نہیں یا ایک وہ نہیں ہے کہ مینولی بس ٹھیک ہے چلا دیا کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ان کی عبادت گہوں کو یہ ان کے آئل ریفائنری کو یہ ان کے ائرپورٹس کو تلہ بھی ائرپورٹس نشانہ بن چکا ہے میرن کا ائرپورٹ نشانہ بن چکا ہے یہ یہاں تک تو ہو چکا ہے اور مزید ابھی تک ریپورٹس نہیں آ رہی ہیں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ ان کا سینسرشپ آئیت کر دی گئی ہے میڈیا پہ پھر ایک اور ہے جی انسٹیٹوٹ فار سپیس ریسرچ سینٹر کے سابق چیئرمین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل ابھی تک فلسطینی مضامتی تنظیموں کے راکٹ حملوں کا توڑ تیار کرنے میں ناکام رہا ہے اب اگین یہ ایک جیوش ہے اور جیوش انسٹیٹوٹ اس کی یہ ریپورٹ یہودی انسٹیٹوٹ کی ریپورٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ابھی تک فلسطینی مضامتی تنظیموں کے راکٹ حملوں کا توڑ کرنے میں ناکام رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ راکٹ حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل کو کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود راکٹ نکل رہے ہیں اس دفاعی سسٹم کو توڑ کے اور نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ تل امبار ہیں جی انہوں نے کہا کہ لانگ رینج راکٹ پر ایک ہزار ڈالر سے بھی کم لاغت آتی ہے جو کہ وہ آرام سے استعمال کر رہے ہیں فلسطینی اور ان کے لیے یہ جنگ انتہائی سستی ہے اور حماس اور اسلامی جہار نے جی اکتیس سو راکٹ فائر کی ہیں ابھی تک اور اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے ہزار راکٹوں کو حدف پر پہنچنے سے پہلے ہی نکارہ بنایا ہزار جبکہ اکیس سو راکٹ جو ہیں وہ یہ ڈوم ٹکنالوجی کو توڑتے ہوئے اپنے اہداف کی طرف گئے ہیں اور اسرائیل کے اندر انہوں نے تباہی مچائی ہے یروشلوم پوسٹ کے مطابق جیتے لیمبر جو ہیں اور رابن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راکٹ فائر ہوئے ہیں یہ تل عبیب اور اسرائیل کے وستی علاقوں تک فائر کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں اور یہ اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جو امریکہ نے جو اسلحہ دیا وہ بھی نہ کافی ثابت ہو رہا ہے اور اس پہ اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں کہ امریکہ نے امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے جی امریکہ نے اسرائیل کو جی اب تک تیہتر کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کیے اگین واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے اور یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے دیئے موجودہ جو حکومت ہے امریکی انہوں نے دیئے اور یہ پانچ مئی کو کانگریس کو بتایا گیا کہ اسرائیل اور فرستین کے درمیان یہ تشدد کی جب بحث شروع ہوئی تو اس وقت یہ بتایا گیا اور جو بائیڈن انتظامیہ پہ تنقید شروع ہو چکی ہے کہ کیا وہ صرف اسلح کی فروخت کے لیے اب یہ وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے نا کہ امریکہ کیوں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ تھانے دار کیوں بٹھایا ہوا ہے اس لئے کہ اسلحہ تو فروخت کرنا ہے یہودیوں سے پیسے تو بٹھوڑنے ہیں تو تہتر کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا تو یہ اسلحہ تھا جو کہ دیا ابھی حال ہی میں اور جس کی وجہ سے کہ جناب اسرائیل کا دفاعی سسٹم ان کا کام صرف اتنا ہی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری بھی دی انتظامی نے سات سو پینتیس ملین ڈالر کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی اور اس پہ اگین امریکہ میں تنقید شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ جو ہے امریکہ تو دے رہا ہے یہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کو پہ ظلم کیا جائے اور ان کا خون بہایا جائے یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے اب ایک اور سن لیں کہ اسرائیل کے اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن موشے موشے راز ہیں جی انہوں نے بھی الہدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ماضی میں جو تو ہوتا تھا ایک ظلم کیا چلے گئے لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اسرائیل کے اپنے ہاں اپنے پارلیمنٹ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست الگ فلسطینی ریاست ازاد فلسطینی ریاست تھی تنازع کا حل ہے اور اس مسئلے کا حل ہے لہٰذا اسرائیل کی ریاست کے ساتھ فلسطینی ریاست اب ناگزیر ہو گئی ہے تو یہ جو چیز ہے اور ایک اور چیز بھی اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جو اپوزیشن ہے وہاں کی وہ یہ کہہ رہی ہے اسرائیل میڈے کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ستائیس رمضان کو اور اچانک آنن فانن یہ سب کچھ کیوں کیا گیا وہ جناب اس لیے کیا گیا کہ آپ کو میں نے کچھ حرصہ پہلے بتایا تھا میں رخواہ ہے کوئی دو خفتے پہلے آپ کو ایک ویڈیو پہ بتایا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ الیکشن ہار چکے ہیں نیتن یاہو کی جماعت الیکشن ہار چکی ہے اور حکومت سازی کے لیے اس کو مطلوبہ نمبر نہیں ہے موجود اور کوئی بھی دوسری جماعت نیتن یاہو سے مل کے حکومت سازی کے لیے تیار نہیں ہے تو نیتن یاہو کی اپنے ہاں اتنی ہی قدر و قیمت ہے تو اب اس لڑائی کے بعد اس لڑائی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں تو یہ وہ ہیں سیاسی فائدے جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اب ایک اور بھی مسئیبت مسئیبت تو آئی ہوئی ہے لیکن ایک اور ہوا ہے کہ ترک صدر نے رابطہ کیا ہے پوم فرانسس سے فون پر رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ یہودیوں کے لیے اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے اور یہودیوں کی حمایت جو ہے وہ کوئی عیسائی کمیلٹی میں یا عیسائی عوام میں بھی نہیں ہے یورپی یونین وزراء خارجہ کا اجلاس آج ہو گیا یہ بلایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے قرارداد منظور کی گئی قومی اسمبلی میں اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ جا رہے ہیں ترکی وہاں پہ ترکی پاکستان اور فلسطین کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور سوڈان کے وزیر خارجہ یہ چاروں کی ایک میٹنگ ہے ترکی میں اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا اجلاس پلوائے جا رہا ہے جہاں پہ ویٹو نہیں ہو سکتا امریکہ ویٹو نہیں کر سکے گا اقوام متحدہ کا جو اجلاس پلوائے جنرل اسمبلی کا اجلاس پلوائے جا رہا ہے اس کے لیے ترکی پاکستان دونوں ہم آواز ہیں چائنہ نے مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کیا ہے اور ایک اور کامیابی وہ بھی سن لیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ چین جو ہے وہ میڈل اسٹ پولٹکس میں دلچسپی نہیں بلکہ مکمل طور پہ اس کی انٹری ہو چکی ہے اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے بھی اور فلسطین کے وزارت خارجہ کے ترجمان بیجنگ میں بھی جو بات کی ہے ایک تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ مضمت بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل فلسطین کی ازاد ریاست کا انہوں نے حل پیش کر دیا ہے مطالبہ کر دیا ہے اور اپنی ریزولوشن تیار کر رہے ہیں سلامتی کانسل سولہ مائی کو جو اجلاس ہوا اس کی میزبانی بھی چائنہ نے کی اور اسی میں جو چار پوائنٹ تھے چائنہ کے ریزولوشن کے سلامتی کانسل میں نمبر ون جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ تھا اور عام شہریوں کا قتل و غارتگری کو روکنا تھا اور دوسرا جانب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فوری ضرورت اور اسرائیل کی مضمت اور اسرائیل کو بین القوامی معاہدوں کی پاسداری کرنے کے لیے اس پہ حکم دینا غزہ کی ناکہ بندی اور محاصرے کا خاتمہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں شہریوں کے تحفظ اور حقوق کی زمانت یہ قرارداد تھی اور اس کے بعد اسی قرارداد میں چوتھا پوائنٹ یہ تھا وہ تھا دو ریاستی حل کہ ازاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے چین اور ازاد فلسطین کی ریاست کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے اور یہی کچھ بیجنگ سے ہوا جناب بیجنگ سے بھی وزارت خادیہ کے ترجمان ایگزیکٹ یہی باتیں کی اور امریکہ کو انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ اپنی بے بنیاد اور غیر نانصافی پر مبنی پالیسی ترک کرے اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو چائنہ بھرپور طریقے سے نکلا ہوا ہے اور اس دوسری جانب ترکی پاکستان چائنہ ملائشیا قطر سودان سودان تو غیر ایک چھوٹا ملک ہے لیکن ترکی پاکستان چائنہ ایران ایران اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل اس سے فائدہ لیکن ایران اس میں باریک وارداتیں ڈال رہا ہے اور اپنا کام دکھا رہا ہے جو کہ اس کو دکھانا چاہیے تو یہ اس وقت کی سیچویشن چل رہی ہے لیٹسٹ تو لہٰذا اتنا بھی برا حال نہیں ہے جتنا کے بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ فیصل ایدی نے بھی پاکستان کی جو ایک تنظیم ہے فلاہی ادارہ ایدی فاؤنڈیشن اس میں فیصل ایدی نے کہا ہے کہ جناب امدادی ٹیم میں ہم فلسطین بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جتنا بھی ہو سکے تو اس میں ان کے دکھوں کا مداوہ کیا جائے اور زخموں پہ پٹی رکھی جائے زخموں پہ مرہم رکھی جائے یہ تھی اب تک کی اطلاعات اجازت دیجئے اللہ حافظ